موسیقی دوستو میں جنابِ ابو عاظم آزمی صاحب سے گزارش کروں ان کے خیالات کو سننے کے لیے لیکن اس کے پہلے ایک بات میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابو عاظم آزمی صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو میں عرضی کر رہا تھا کہ شہرِ ہند جنابِ ابو عاظم آزمی صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایک بات کہنی ہے بیونڈی کے لوگوں چاہے وہ اتر بھارتیوں پر ظلم کا معاملہ ہو یا وقت وقت پر آپ کے خلاف جب کبھی بھی کوئی ظلم ہوا ہے تو آپ کی آواز بن کر بولنے کا معاملہ ہو ابو عاظم آزمی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بے باقی کے لیے جانا جاتا ہے میں ان کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو پتھر ہو گئے ہوتے میں کہیں بھی ابو عاظم آزمی صاحب کے ساتھ کسی بھی ڈائز پر ہوتا ہوں میں اسی شعر کو اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ شاید ابو عاظم آزمی صاحب کی شخصیت کے لیے اس سے اچھا شعر کچھ نہیں ہو سکتا میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کسی شعر کا ایک شعر کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو بھی ونڈی کے لوگوں اگر بارش نہیں ہوتی تو پتھر ہو گئے ہوتے پتھر ہو گئے ہوتے یہ سارے لہلہاتے کھیت بنجر ہو گئے ہوتے اگر بارش نہیں ہوتی تو پتھر ہو گئے ہوتے یہ سارے لہلہاتے کھیت بنجر ہو گئے ہوتے اور بھی ونڈی کے لوگوں اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی اگر لہجہ بدل دیتے گورنر ہو گئے ہوتے اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی اگر لہجہ بدل دیتے گورنر ہو گئے ہوتے میں ایک گزارش آج کرنا چاہتا ہوں ابو آسیم بھائی کو مائک پر بلانے سے پہلے اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں بیونڈے کے لوگوں کہ خطائے کون کرتا ہے سزائیں کس کو ملتی ہیں اب سنیے گا اور دعا دیجئے گا اپنے اس ہر دل عزیز رہنوما کا اور استقبال کیجئے گا زوردار تعلیوں سے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں بیونڈی کے لوگوں کہ خطائے کون کرتا ہے سزائیں کس کو ملتی ہیں مرض میں کون ڈوبا ہے دوائیں کس کو ملتی ہیں اور ہم اپنے گھر کے آگن میں یہ پیارا بیڑ رہنے دیں جھلستے موسموں میں یہ ہوائیں کس کو ملتی ہیں جھلستے موسموں میں یہ ہوائیں کس کو ملتی ہیں یقیناً اس جھلستے ہوئے موسم میں خوشنوما ہوا دینے والے ہر دل عزیز رہنوما صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں ایک بار پورا مجمع آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ ایک بار ہاتھ اٹھائیں پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں اب زوردار تعلیہ ملا کر استقبال کیجئے جناب ابو عاصم آزمی صاحب کا آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں جناب رحمت اللہ خان صاحب مسارے کو مناقض کرنے والے تقیم آزمی صاحب بٹو بھائی عزیز اللہ خان صاحب اور ان کے تمام ساتھی پرویز فرائی صاحب شروع انساری صاحب توسیف انساری صاحب ہماری پارٹی کے یہاں کے صدر جناب عرفات شیخ صاحب رضوان مشٹر صاحب آدیل آزمی صاحب تمام شہرہ کرام ہمارے کرم فرما ہمارے دوست شہزادہ کلیم صاحب دوستو ساتھیوں مجھے معلوم ہے کہ مشاعرے میں تقریر نہیں کرنا چاہیے اور یقین جانا مجھے تقریر کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے مجھے آپ نے کھڑا کر دیا تو صرف دو منٹ بات کروں گا میں مشاعرے میں پوری رات بیٹھتا ہوں اور بیٹھنا چاہتا ہوں اور چونکہ بھیونڈی تو میرا اپنا گھر ہے بھیونڈی میں تو میں پوری رات بیٹھوں تو مجھے اور اچھا لگتا ہے لیکن میں کیا کروں پوری رات اب ایک بہت ہی قریبی میرے کینسٹیسی میں ایک بہت ہی قریبی دوست کے ہاں شادی ہے اور اس شادی کو اٹن کرنے کے لیے صرف میج سے ملنے کے لیے کئی لوگ ناسک سے آئے ہوئے ہیں بار بار فون آ رہا ہے کہ آسیم بھائی جلدی آئے جلدی آئے میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کلی اپنے بھٹو بھائی سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے مشاعرہ بہت پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن میری مجبوری جانا ہے اس لئے آپ لوگ ماف کیجئے گا میں مشاعرہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں میرا دل چھوڑ کے جا رہا ہوں بدن لے کے جا رہا ہوں دوستو میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن دل غمگین ہے چاروں طرف اندھیرہ نظر آ رہا ہے یہ چوکیدار بیٹھا ہے یہ بہت ہی چالو چیز ہے چور ہے بھائی بہت ہی چور تو ٹھیک ہے چالو چیز ہے بہت یہ دو کی جوڑی جو ہیں چین لگتا ہے کہ دیش کو ڈوبا ڈالے گی یہ کچھ بھی کریں گے ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے امریکن انٹیلیجنس کی کہ الیکشن کے پہلے فساد کروایا جا سکتا ہے بھیونڈی والوں بھیونڈی انہیں بہت سارے فسادات جھیلے ہیں اب ہمارے پاس طاقت نہیں فساد جھیلنے کی ہم لوگوں کا بہت ہی شائستگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے جوش میں نہیں جانا ہے بہت سوچنا ہے نالہ سوپارہ میں بہت بڑا ہتھیار پکڑا گیا وہ کوئی شازیس تھی اللہ نے گریفتار کروا دیا سب کے سب کوئی مسلمان نہیں تھا سب کے سب رسس کی ونگ کے لوگ تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک بی جے پی کے ورکر کے ہاں بہت زیادہ ہتھیار پکڑا گیا کوئی مسلمان نہیں تھا نویڈا میں ابھی ایک ملٹری کا آدمی پکڑا گیا مسلمان نہیں تھا اس کی گریفتاری ہو جو پاکستان آئی ایس آئی کے لئے جاسوسی کرتا تھا مدھ پردیس میں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے گیارہ لوگ پکڑے گئے جو ہندوستان کی خفیہ ریپورٹ پاکستان بھیجتے تھے اور غدار ہم ہیں وہ لوگ غدار نہیں ہیں ہماری تنظیموں پر لگاتار بینڈ لگ رہا ہے کشمیر میں جماعت اسلامی پر بینڈ لگا بہت لوگ گریفتار ہو رہے ہیں لیکن جن کے یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ دیش پریمی ہے اور ہم غدار ہیں خیال کرنا ہے ہمارے دونوں طرف ایک طرف گڑھا ہے ایک طرف طالعب ہے جائیں تو کہاں جائیں ہم لوگ آج مسلمانوں کا نام لینے کو کوئی پارٹی تیار نہیں بلکل ان کو لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو نام لیا تو ہمیں پندرہ پرسنٹ والوں کو نام لیں گے تو پچاسی پرسنٹ اوٹ ہم کو نہیں ملے گا یہ تمام پارٹیوں کے دل و دماغ میں گھس چکا ہے اچھوت ہو گئے ہم لوگ ابھی میں نے اُس دن اپنا ان کی اپنا فیروز آبادی کیا نا ہے حاشم بھائی حاشم بھائی کا ایک میں اپنے میرے آئی پیڈ میں آیا ان کا ایک شیر کی سو خدا والے ایک ہو گئے اور ایک خدا والے سو گروپ میں بڑھ گئے کیا کہنے بلکل تعلیہ کمزور ہے زوردار تعلیہ بجائیے ایک بار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری حیثیت اس ملک میں ختم ہو گئی اور اس کی وجہ صرف تم ہو اس کی وجہ صرف ہم ہیں انیس سو چوراسی کے فساد سکھوں کے ساتھ ہوا تھا جن کی اس ملک میں جن کی تعداد سائد پانچھے سات پرسنٹ ہے ہم بیس پرسنٹ ہیں انہوں نے اپنے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی آج بھی اٹھا رہے ہیں سجن کبار بہت بڑا کانگریس کا نیتا اسے عمر قائد ہو گئی زندگی پر جیل رہے گا ننیدر مودی جی آیا آتے ہی پانچ لاکھ روپیہ ایڈیشنل جو پہلے ملا تھا ملا تھا پھر سے دیا دوہزار سترہ اٹھرہ اٹھرہ ونڈیس کے بجٹ میں پندرہ کروڑ روپیہ ان سکھ بھائیوں کے پریوار والوں کے لیے میرے لیے کچھ نہیں میرے لیے کچھ نہیں سرکار کس کی تھی کانگریس کی تھی آج کس کی ہے بی جے پی کی ہے وہاں بھی یہ حالت تھی یہاں بھی یہ حالت ہے کہاں جائیں اب یہ شاعر لوگ پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ بھیج دو عمر فاروق جیسا اب تو کوئی پرگامر آئے گا ہے نہیں تو جب عمر فاروق جیسے لوگ آئیں گے تو ہی لیڈر بنے گا تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ کسی کو ماننے کو تیار ہیں ہم لوگ بھال ٹھاک رہے جیسا آدمی جس کا کردار سب کو معلوم ہے ایک آواز لگا تھا اس کی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے مرنے کو کٹنے کو تیار ہو جاتی ہے اور ہم انتظار کریں عمر فاروق آئیں گے تو ہم لڑیں گے تو انظار کریے بلکل انظار کیجئے ہم ایسا لیڈر ڈھوڑیں جس کی کوئی نماز قضانہ ہوئی ہو کہاں سے لائیں گے آپ ڈھونٹے رہی آپ ارے آپ آپ سیاسی لیڈر ڈھوڑ رہے ہیں آپ مذہبی لیڈر نہیں ڈھونڈ رہے ہیں بلکل مذہبی لیڈر ڈھوڑیے آپ ایسا جس کی نماز قضانہ ہوئی ہو سیاسی لیڈر ایسا ڈھوڑیے جو فرقہ پرستوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیا کہنے بھئی زندہ بات یہ کیسے کچھ حل نکالی ہے کچھ آپ لوگ اس کا حل نکالی ہے حالات بہت خراب ہیں آج ہم رہتے ہیں اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک طرف سے بجٹ بانٹا جاتا ہے مندروں کو ایک طرف سے بجٹ دیا جاتا ہے ان کے تمام لوگوں کو اور ہم تالی بجاتے ہیں اور ہمارا نمبر آتا ہے تو ہم کو زیرو ملتا ہے سوچو ذرا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورش دو مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورش دو مبین ورنہ ان بکھنے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے دوستو ابھی میں نے سنا بھی اندی میں مومن کانفرنس ہوئی ہوئی کی نہیں ہوئی بولو میں نے سنا صحیح کہ غلط ہے مومن کانفرنس ہوئی مسلمان کانفرنس نہیں ہوئی اور اگر مومن کو اوٹ نہیں دیا گیا تو ہم اب کی بار مخالفت کریں گے اور اوٹ نہیں دیں گے مومن بن جاؤ پتھان بن جاؤ شیخ بن جاؤ سنی بن جاؤ شیعہ بن جاؤ اور اسی طرح مرتے رہو ایک دن میں جا رہا تھا ٹھیلے پر انگوی بک رہا تھا خدا کی قسم سچا قصہ بتانو جھوٹ نہیں بولنا ہو میں نے روکا میں نے پوچھا اے انگویر والا کیا بھا انگویر بیچا بولا یہ انگویر جو گچھوں میں ہے نا وہ اسی روپیہ کلو اور جو گچھے سے الگ ہو گیا وہ چالیس روپیہ کلو کیا کہنے بھئی بھئی واہ یہ میں سچ بولو میں کوئی آپ کو قصیدہ نہیں سنا رہا ہوں کہانی نہیں سنا رہا ہوں یہ سچ موچ اور آپ بھی پوچھنا انگویر والے سے کوئی اس کے انگویر اس کے ٹھیلے پر ایک طرف گچھے میں انگویر تھا ایک طرف الگ الانگویر تھا اس نے کہا گچھے والے کا 80 روپیہ اور الگ الوالے کا چالیس روپیہ میرے دل میں دھڑکن آ گئی جو اپنے پریوار سے الگ ہو جائے گا اس کی قیمت آدھی ہو جائے گی کیا کہنے کیا کہنے بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں دوستو تیس سال سے لائی لڑ رہا ہوں تیس سال منتری پچاس بار مجھے منتری بنائے میں نے لات مار دیا بلکل میرے بنائے ہوئے لوگ منتری بن گئے بڑے بڑے عدو پر چلے گئے لیکن میں کمیٹمنٹ کا پکا ہوں میں ایسی کوئی سرکاری لال بکتی نہیں لوں گا جو چور بزار سے خرید کے آئی ہوئی ہو آہا کیا کہنے میں لوں گا تو انصاف کروں گا اور سرکاروں کو انصاف بہت بھاری پڑے گا لال ڈائری لکھنا ہوں انیس سو چوراسی سے لال ڈائری کمیشنر نے بولایا تھا مجھے خدا کی قسم کہا ہے لال ڈائری میں نے بولا بیل کے سلاکھوں کے پیچھے پھر پھیج دو لیکن لال ڈائری اسی دن کھولے گی جس دن ابو عاصم کے پاس طاقت آ جائے گی کیا کہنے بھئی جس دن بند کمرے میں کمیشنر تم کو فون کروں گا اور میں رہوں گا بھیونڈی میں تم رہو گے ممبئی کے کمیشنر آفس میں اور ہلو سنتے ہی تم کھڑے ہو کر کہو گے سر 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 اسی دن کھولوں گا اس کے پہلے نہیں کھولوں گا کیا کہنے بھئی دوستو میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی مشاعرے کے لئے آپ سب آئے بہت اچھا مہور ہے ماشاءاللہ مچاتا ہوں اسی طرح خنستے رہے ہیں آپ لوگ اس طرح خوش رہے ہیں آپ لوگ بھال بچے آپ کے خوشی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہ آنے پا ہے لیکن جب شانتی چاہیے نہ تو جنگ کے لئے تیار ہو شانتی چاہیے تو جنگ کے لئے تیار آنا پڑے گا یہ جو چوکیدار ہے یہ بہت 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 مداری ہے یہ کچھ بھی کروا دے گا ارے بھائی اسی فروری مہینے میں پانچ بار چھے بار اٹیک ہوا کشمیر میں اور انٹیلیجنس نے کہا کہ تیار رہو بہت بڑے حادثے کی تیاری کر رہے ہیں یہ آتنگوادی ایک بہت بڑا لیٹر لکھت بھیجا گیا کہ دیکھئے بہت بڑے خطرے کا خطرے کا امکان ہے کشمیر کے اندر اور جب یہ فورس کے ملٹری کے جو سربراہ ہیں چیف جب گئے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں گھسنے کے پہلے میڈیا نے روکا اور پوچھا کہ جناب کیا کشمیر میں کچھ لمبا کچھ حادثہ ہونے کے امکان ہے کیا بولے ہم نپڑنے کو تیار ہیں حادثہ ہو گیا کیا نپڑے تم ایک چھوٹا سا آج کل خوب آرہا ہے وٹس اب کہ کسی گاڑی میں پانچ کلو گوش جاتا ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے اور تین سو کلو گرام آڈی ایکس نہیں پکڑا ہاں اب کہہ رہے ہیں کی یہ کہہ رہا ہے بہت بڑا کام کیے اور جا کے کہیں جا کر کے بم گرا کے آ گیا بولا دو سو سے تین سو لوگوں کو مار دیا لاش دکھاؤ ایک کی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بیالیس پہنٹالیس لوگ ہندوستان میں شہید ہوئے پورا ہندوستان غمگیر ہو گیا چاروں طرف رو رہے ہیں لوگ چاروں طرف انتیم سنسکار میں لوگوں کی بھیڑے لگی ہوئی ہیں چاروں طرف ماحول جو ہے بلکل غمگین ہے وہاں تو تین سو مارے گئے مجھے ایک فوٹو نظر نہیں آئے قبرستان میں دفنہ آتے ہوئے کیا ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے نوٹنگی بن کرو انکواری ہماری کیا کراؤ گے مدی تمہاری انکواری ہونا چاہیے سب سے پہلے تم جب وزیراعظم بنے بلکل بلکل تم نے ہمیشہ ہندو مسلمان پاکستان اور ہندوستان کیا تم ہمیشہ مشرف اور نواز کا نام لے لے کے الیکشن جیتے ہو اور جیسے تم دلی کی گدی پر آئے میں نے سمجھا کہ تم ان کو گالی دوگے ارے تم نے تو سب سے پہلے اپنی سرمنی میں شپت ویدی میں تم نے نواز شریف کو بلا لیا سوچنے کی بات ہے کی نہیں اور اس کے بعد یہاں سے گئے افغانستان دیش کو بتایا نہیں کچھ اور ہوائی جاز موڑ دیا نواز شریف کے گھر بریانی کھانے بریانی کھانے دال میں کالا ہے کی نہیں میری کیا انکواری کراؤگے کوئی مائی کالال ہندوستان میں گدی پر بیٹھ جائے اس کی انکواری کرا دے تو مجھے لگتا ہے زندگی بر اس کو چکی ہی پیسنا پڑے گا بلکل میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں شاید لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بھیونڈی والو ذرا سمال کریں نا اور ہم سب ایک ہونا چاہیے چاہے انساریوں چاہے پتھانوں ایک ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہم کوئی کانفرنس نہیں مانتے ہیں ہم صرف مسلمان کانفرنس مانتے ہیں بلکل بلکل ہم سب ایک رہیں گے بہت شکریہ خدا حافظ